بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کسی نے لکھا ہے اور اس کتاب میں شائع ہے اور وہ کتاب آج لانچ ہوئی ہے وہ کہ میں کمیں تعملے اگر وہ بیان کروں کیونکہ میرے لئے پرابلم یہ ہے کہ میری جو آڈینس ہے اس میں خواتین بھی ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں اس میں نوجوان بھی ہیں اور مطلب یوتھی ہے بہت کٹ ٹائم ایسے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ ویڈیو آپ سے ان یوتھیوں کو ضرور بھیجیں یار دفعہ یار اخیر ہے مطلب ہے کہ انسان کوئی اتنا غلیظ بھی ہو سکتا ہے وہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا سارا معاملہ کیسے ہوا میں آپ کو کچھ چیزیں یعنی ثبوت کا طور پر یا کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو بس آپ نے سننی ہیں ایس کا انہوں سننی دے ایس کا انہوں کٹ دے نہیں حضم مرتو میں نہیں ہوئی ہاں یعنی ایک بندہ بات سنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ غور کرتا ہے یار قابل غور گھلوی نہیں لیکن اغلے نے وہ کام کیتا آیا ہے اور وٹنسز مجود ہیں اس بات کے اور پھر کسی نے لکھ دیا ہے ایک اداکارہ ہیں حاجرہ پانے زئی ماضی کی اداکارہ ہیں اچھا ان کا انہیں کتاب لکھی ہے ویر دا اوپیم گروز یعنی جتھے افیون پیدا کتی ہیں ٹھیک ہے افیون جو ہے وہ اکتی ہے عمران خان اور نشے کا آپس میں جو تلق ہے نا اوپائن اٹوٹ ہے او نہیں مقدہ پہ آ اب یہ جو بات لکھ رہی ہیں میں سچی بات ہے کہ بڑا اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں پہلے تو یہ ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ جو بات لکھ رہی ہیں یہ کس بنیاد پہ لکھ رہی ہیں اور ان کا تلق واسطہ کس طرح سے ڈویلپ ہوتا ہے مثلا کوئی بندہ کوئی بندی یہ کہے کہ جناب میرا میتہ بچندہ بڑا تلق سی تو پہلے کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی آپ کی آپس میں ملاقاتوں کا کوئی ثبوت کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے نا آپ کے پاس ہم نیوز ایک ٹی وی چینل ہے وہاں پر ایک کلپ چلا ہے اور وہ کلپ کے جو سکرین شاٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے اس کے اوپر جو ہیڈر دیا ہے جس کو آپ یوں سمجھ لے کہ ہیڈ لائن کہہ لیں وہ نے کہا جی کہ حاجرہ پانے زہین عمران خان کو بڑا لیڈر قرار دے دیا ہے جی اچھا اب وہ اصل میں وہ انٹریو ہے پرانا اور یہ تب کا انٹریو ہے جب حاجرہ جو ہیں وہ عمران خان کے پاس یا عمران خان کے ساتھ ہوتی تھی چلے یہ بات اس طرح سے کر لیتے ہیں بڑی عجیب سی صورتحال ہے میں سچی بات ہے اس طرح کی ویڈیو کرتے ہوئے میں بڑا انیزی فیل کرتا ہوں لیکن کیا کریں لوگوں کو انفرمیشن چاہیے یہ ساڑا وزیرہ زم رہا ہے یار جنہے بارے میں گال کرنی ہے اس کے پیچھے آج بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہ بات بھی درست ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کچھ سوال ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور اٹھاؤں گا اور وہ سوال ضرور پوچھئے وہ ضرور آپ کے ذہنوں میں آنے چاہیے لیکن ویڈیو کے اینڈ پہ اٹھاؤں گا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک انٹریو ہے حاجرہ کا جو عمران خان کو انہوں نے کیا ہے اور اس انٹریو میں جتنے کیجوئل انداز میں وہ عمران خان ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے حاجرہ ان کو جواب دے رہی ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے بچنا آپ پس کافی یعنی فریکنیس کا لیول ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس انٹریو میں وہ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے کہتی ہیں کہ گارڈز لونگ چائلڈ اور گارڈز فیوریٹ چائلڈ سوڑی اور ہمارا بھی فیوریٹ عمران خان لیڈر کا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے عمران خان پھر ایسے پائیدے بارے جیدی کتاب جگلہ نہیں ہے اور جس کی آج لانچنگ ہو گئی ہے اسلامباد میں ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں بس وہ ابھی شروع آج تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن لانچنگ آج ہو جائے گی جب تک اب ویڈیو آئے گی کتاب لانچ ہو چکی ہوئے گی اس میں صرف انہوں نے دوہزار چودہ کے جو ہے نا اس سے پہلے کے بھی کچھ واقعات لکھے ہیں یہ کتاب ایکچھلی دوہزار چودہ میں انہوں لکھی تھی اوریجنل پرنٹوں کا ساتھ کافی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی اور پاکستان سے چلے گی عمران خان کے سیکس سکینڈلز جو ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایدھے جیدے مننا لینا مکلدین جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کھوئی کھال نہیں یار جوان بندہ دی سونا بندہ دی اتے بڑیاں مار دی ہیں وہ ایک عجیب جو ہے نا دو نمری کی اخیر پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں یعنی اگر عمران خان کے اوپر بندے مردے نے کھوڑیاں مردیاں نے اور عمران خان کے کسی کے ساتھ سیکس ریلیشنز ہیں تو مجھے بڑی عجیب سی بال لگتی ہے یہ کہتے ہوئے لیکن یہ ویڈیو آپ نے کئی بار دکھی ہوگی کہ ایک خاتون اس کا ساتھ اس کی والدہ کھڑی ہے اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی عمران خان سے شہر بھی کرنا چاہتی ہوں میری ماں بھی کرنا چاہتی اور ایک گالہ سے مکی نہیں گالہ ایسا کے بدی ہے یعنی پتہ نہیں کی کون لوگ ہو تو سی ہی آرہا سچی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ریاستہ مدینہ کے دعوے کیے انہوں نے کہا ہم ریاستہ مدینہ بنائیں اب یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ عمران خان کے ساتھ رہتی تھی کس طرح سے ان کی دوستی تھی کس طرح سے تعلق واسطہ کتاب ہے ریٹیل کے ساتھ پورا ایک چپٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور کتاب کا ٹائٹل بھی جو ہے وہ اس میں بھی عمران خان کا انہوں نے ذکر کیا ہوئے اچھا اب آپ کو وہ یاد ہوگا یہاں طور پر آئیلہ ملک کی ایک آڈیو کا سلسلہ تھا وہ آڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے اس کا انکار نہیں آیا انہوں نے یہ نہیں کہا تردید نہیں کبھی کیوں انہوں نے انہوں نے کہا کہ میری پسنل باتیں جو ہے نا وہ مارکٹ کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے کی عمران خان کیا ہے ایک آواز ان کی ہے ایک آواز ایک اور خاتون سے کہا جاتا کہ ان کی ہے وہ خاتون بھی بڑی معروف ہیں لیکن چونکہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا پبلکلی تو لہذا میں بھی لے رہا یہ عمران خان کا نام لیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے نام لیا ہے لیکن اگر عمران خان نے آج سے تو اس کی تردید نہیں کی اگر وہ تردید کرنا چاہیں تو سر وہ کریں میں بالکل ان کی تردید کو اسی طرح سے چلاؤں گا لیکن مبینہ طور پر وہ آواز آئیلہ ملکی پلئیر پوائنٹ لیے ڈی ویڈیو اچھا اسی طرح عمران خان کے ایک اداکارہ نہیں کئی اداکارہ ہیں اور کئی دوسری عام خواتین سمیت کئیاں دن نال اہدے سیکس کے چرچے عام تھے ایک انٹرویو کا کلپ وائرل ہے جو کسی گھورے کو انہوں نے دیا ہویا میرا خیال ہے وہ کوئی امریکن ٹی وی ہے اس کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں بھی امران خان صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ گوڑا پوچھتا ہے کہ وہ اداکارہ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے آپ ریلیشنشپ میں رہے ریلیشنشپ سے مراد ہی ہوتی کہ آپ کے سیکشوال ریلیشن تھے تو وہ کہندہ ہے ہاں وہ ایک اور کا نام لیتا ہے وہ پانچ چھے کا نام لیتا ہے وہ کہتا ہے ساری ہیپیلی میرنے وہ کہتا ہے تو کیوں نہیں بیار کرتا میرا ایک سمجھنا ہے کہ بڑی ذمہ داری ہے یہ ہے وہ ہے وہ ایک جو اس کا تھا امران خان کا یعنی ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا جو اس کا انداز تھا وہ اس نے تب بھی یہی بات کی تو امران خان کے ان کے جو تعلقات ہیں وہ یوں آپ سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک ان کے پولیٹیشن وزیر نمبر ون کے ساتھ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں مراد صحیح ہے لوگ ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات کو جوڑتے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جو یعنی کیا کہتے ہیں رحام خان کی کتاب ہے اس میں ایک اداکار کے ساتھ ان کے تعلقات کی اور تعلقات سے مراد سیکشوال تعلقات کی ذہن میں رکھئے گا میں بار بار وہ لفت اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تو وہ پوری کی پوری داستان رحام خان کی کتاب میں موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈکی چپی نہیں ہیں ہنتے پی ڈی اے فائل نے جلاب جن دی رحم دینار اسے دوسروں کو تانو ویٹس اپ کر رہے گا دے بیٹھ کے پڑھ دے رہے وہ چار سو دے قریب صفات اس کتاب کے آپ اس کو پڑھتے رہیں اردو ترجمہ بھی سنے آگیا ہے تو یہ عمران خان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں شروع سے آ رہی ہیں پتہ نہیں کب تک آئیں گی ٹھیک ہے لیکن اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حاجرہ پانے زی صحابہ ہیں یہ ان کے والے سے سب سے پہلے ویڈیو میں نے کی تھی کہ یہ ایک خاتون ہے اور یہ کہہ رہی کہ میں کتاب یا ڈینا پبلک کرنا لیا جیتا انولا کے سمجھ جائے گی عمران ہاں ہیگاہ کی آپ یاد کیجئے یہ سب سے پہلے ویڈیو میں نے کی تھی پھر جناب وہ کتاب آگئی اب اس کتاب کا ایک صفحہ ہے اس صفحے میں وہ کسی کو کوٹ کرتے ہوئی یہ لکھ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صرف مردوں یا عورتوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ ہی ان کا تعلقات تھے اور وہ کسی کتیا کا ذکر کرتے اور وہ کہتی کہ وہ خاتون کہتی میں وٹنس کو اس بات کی اب بندہ یا رہے تھے دماغ بند ہو یہ اندار سچی کہا لے یہ توبہ توبہ اللہ مقام ہے بقیدہ اگر یہ سچ ہے اچھا اگر سچ نہیں ہے تام ہی توبہ توبہ کا مقام ہے کہ اس طرح کا گندہ الزام اتنا غلیز الزام لگایا جا رہا ہے اور آگے سے ظاہر ہے کہ خان صاحب ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے میں تو کبھی کسی کے بیماری کی یا مننے کی دعا نہیں کرتا اللہ پاک صاحب کو صحیح زندگی تندرستی دے کے رکھے کردار کا رولہ ہوتا ہے کردار بھی اللہ تعالیٰ صاحب پر ٹھیک کرنے کی رکھنے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مافیدہ دردیں کھلا نا ہرولے توبہ سب کو اللہ تعالیٰ ماف کر سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اس بات کی تردید بھی کر سکتے ہیں وہ ظاہر اٹھائیس طریق انہوں نے آنا ہے اور وہ آگا کہہ سکتے کہ حاجرہ چوٹ بول دی ہے ویسے رہام خان نے کتاب لکھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے اوپر کیس کرتے لندن کے اندر جو کہے کتاب چھپی آکسفرڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی تھی تو یہ اس کے اوپر کیس کرتے جا ایمازون والا نے اس کو مارکٹ کیا تھا تو یہ کیس کرتے اور اسے جیتے کہ جناب اے نے چوٹ بولے آیا اور اوڈی ساری جداد ہر شائع کھولے دے رہام خان کو اس سڑک چھاپنا لیتے پکڑ کے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رہام خان جو آئی نا وہ سچ کیا رہی ہے اے ہندو جی بڑی آگئی ہے انہیں اگل کرتی ہے اور یہ پھر بتاتی کہ میرا کیریئر کس طرقے سے برباد ہو کے رہ گیا اب یہ جو بات انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے نا سر میں کہتا ہوں کہ دو سار چودہ تھا دی کتاب لہی ہوئی ہے جو ہماری یعنی ادارے نظر رکھتے ہیں سسدانوں کے اوپر کرکشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دور بھی نہ لاغے سیٹ کر کے بیٹھے نہیں اندھے عمران خان کے اوپر بھی ظاہر ہے سیٹ کیے ہوئے عمران خان تو یہ کہتے تھے نا کہ میرے اگر فون ٹیپ کرتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ میں تو کرکٹ آدمی نہیں انہوں نے فون ٹیپ کی تے آئیلہ ملک علی آڈیو آگئی ہیں انہوں نے فون ٹیپ کیے پنگی پینی والی آڈیوز آگئی ہیں انہوں نے فون ٹیپ کیے تے ملک ریاض علی آڈیو آگئی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کڑی کڑی شہر ٹیپ کی تھی اور یہ سب عمران جو سوائے بشرا بی بی والی آڈیو کے باقی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ عمران خان کے پرائیم نیسٹر بننے سے پہلے کی ہیں اس کے باوجود عمران خان کو امپوز کیا گیا پاکستان کے اوپر یہ وہ سوال ہے اگر یہ حاجرہ پانے سے ایک ہی بات درست ہے اور دو ہزار چودہ میں اس خاتون نے یہ کتاب لکھی تھی تو عمران خان سر وزیراعظم کیوں میں بنے گیا اس سوال ہے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے یاد آتا ہے وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یودیہ نے فیصلہ کر لے عمران خان ہونا پاکستان دے ہوتے مسلط کرنا ہے وزیراعظم عمران ہے حکیم سعید صاحب یہ بات کہتے تھے ٹھیک ہے اور باقی آپ سمجھ دار ہیں گل پائیں جڑیے نا یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں یودی ساوش ہے نا چھوٹی یہ نہیں ہم دی یاد رکھیے گا اور عمران خان لوکل ایٹم نہیں ہے یہ اچانک سے تیس اکتوبر دوزار گیارہ کا جلسہ نہیں ہو گیا تھا پورا ایک پلان تھا اس پلان کے اندر پتہ نہیں کون کون زندہ ہو گیا کون کو مر گیا اور پھر عمران خان کو ابھارا گیا پوری سادش کر کے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کیوں کہ انہوں کیوں کابو کر رہا ہے اور یار پاکستان دنیا کا واحد مول کا ہے اسلامی جو اٹامک پاور ہے انہوں نے ڈر تڑکا ہے ایسا دیکھ لو ٹھیک ہے اور کسی سے نہیں آگو لہٰذا یہ عمران خان کے ذریعے ایسی ایک قوت کی جڑی اینا مطلب معیشدیاں لط پیر توڑتے پھڑکے اور کونیوں کو بلوی دیں گے نہیں پا رہی ماری معیشد تیسی لڑنا کسی نا سواد ہے بٹی ہے یہ کیا عمران خان نے باقی عمران خان استعمال ہوا ہونو پوگت رہا ہے اگے بھی پوگتے گا ہو سکتا ہے کہ جتنے وہ طاقت بار ہیں اوہ ذرا جاؤ فلسطین نے لے مسئلہ تو باہر نکلا کھنے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا سوال ہی آیا ہے جنرل باجواح صاحب سے جنرل فیض صاحب سے جنرل زہر الاسلام صاحب سے جنرل ریل شریف صاحب سے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزار تیرہ چودہ آہت ایٹھارہ انہی بھی کی بھائی اتھو دکر اے عمران خان ہوں اپنیاں پرانے تھلے لے کے چل دے رہنے سر آپ میں سے آپ لوگوں نے نہیں یہ ویڈیو دیکھی میں تھی آپ کو ان آڈیوز کا نہیں پتا تھا آپ کو حاجرہ پانے زیر کی خطاب کا نہیں پتا تھا جس مقام پر آپ لوگ بیٹھے رہے یہ آپ سے چھپا رہا سارا کچھ ہے کیوں کیسے اس سب کے ہوتے ہوئے عمران خان پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناز کر کے بیٹھا ہوا ہے یا ستیہ ناز کر گیا یا وزیراعظم بن گیا کیسے بن گیا اینا یا سکینڈل آئیے نا سر ہماری سوسائٹی ایسی ہے آپ کا اتنا سا سکینڈل آجے نا تے سر تانوں رشتدار میڑے مار مار کے مار چھڑ دے حلقا جا کوڑی منڈے دا ایک محبت تو ایک بڑا پاک جذبہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی تو او جناب اگر او دا کسی نو پتا لگ جے نا تے او کت خانہ پیندہ جیدہ ساپ کو یعنی زندگی جاپ پڑ جن دی اتی زیرین سارا کچھ در ہے پا جی نا کسی نے نہ کسی نے روکا اور پھر وہ بڑی بٹائی کے ساتھ ریاستے مدینہ کی بات کرتے ہیں میاں نو آشی نے صحیح کہا کہ جو کچھ آ رہے ہیں سامنے اس تو بات ریاستے مدینہ دی کہلتے ہیں نیسی کم از کم کرنی چیزی ٹھیک ہے تو یہ سر حالات ہے عمران خان صاحب کے اور ان کے چاہنے والے جو ہیں اس کے بعد بھی اگر ان کے چاہنے والے رہیں پا جی پھر اوکیا پیجابی میں کہتے ہیں اگرے تیرے پاغل اچھی ہے پھر پھر تو اڈینس ای بھی چلی ہیا ہے اور اسی کی کہہ سکنے ہیں بہت میں نے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو کی ہے اور بڑا میں کہتے ہیں اپنے آپ کو انیسی رہا ہوں اس کے دوران تو اب اس سے پہلے کہ میری زمان جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ رہے تو میں اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں آپ دوسرے درخواست آئے کہ آپ کمنٹ ضرور کریں